اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے موقع پر آن لائن علمائی کرام کے بیانات نشر کیے جا رہے ہیں تاکہ دنیا بھر میں جو سنی صحیح العقیدہ مسلکِ آلہ حضرت سے وابستہ افراد ہیں وہ ان بیانات سے مستفیض و مستنیر ہوں حضرتِ گرامی وقار علمائی اہلِ سنت و جماعت الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں بھی باطل فرقہ سر اٹھاتا ہے اس کا سر قلم کرنے کے لیے بڑھچڑ کے حصہ لیتے ہیں اور ہر باطل فرقہ کے رد میں قرآن و سنت سے عوام الناس کو دلائل فراہم کرتے ہیں کتنے وہابیت ہو دیوبندیت ہو قادیانیت ہو شیعت ہو تفضیلیت ہو کوئی بھی کرکہ ہو اور علمائی کرام کو آگے بھی یہ فریضہ انجام دیتے رہنا چاہیے اس لیے کہ جیسے جیسے نسلیں جوان ہوتی جائیں گی لوگ پیدا ہوتے جائیں گی یہ ہر دور میں دین اسلام کے فروغ مسلک حقی ترویج و اشاعات کا کام ہوتا رہنا چاہیے حضراتِ گرامی وقار شیعت اہلِ اسلام کے لیے ایک ناسور کی حیثیت ہے جیسے کسی بدن کے اندر کوئی زخم ہو جائے تو فوری طور پر اس کو بدن سے جدا کرنے کے لیے اس زگاہ کو کار دینا چاہیے تاکہ مزید زخم وہ ناسور پھیل کر سارے جسم کو خراب نہ کرے اب لوگ کہیں گے کہ شیعہ تو اپنی مساجد میں اپنے امام باڑے میں اپنی محافل میں رہتے ہیں وہ اہلِ سنت و جماعت میں تبلیغ یا دعوت کا کام نہیں کرتے دیکھنے میں تو واقعی ایسا ہی ہے لیکن آپ حضرات کو جان کر تعجب ہوں گا کہ اہلِ سنت و جماعت میں کچھ خانوادے کچھ پیرانِ کرام کچھ مجاویر صاحبان شیعہ سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور شیعوں کے وہ غالی عقائد جن کو تیرہ سو سال سے علماء اہلِ سنت نے کنڈم کیا ہے اس کا رد کیا ہے آج کچھ سنی کہلانے والے حضرات اس کو اپناتے جا رہے ہیں بڑے افسوس کا مقام ہے اور واقعی اس مقام پر رونا آتا ہے کہ جو صاحبانِ جببہ وردستار ہیں مزارات کے سجادہ نشین ہیں سجادگان ہیں اور طریقت سے تعلق رکھتے ہیں وابستگانِ سلسلہ ہیں وہ حضرات بھی شیعہ کی بولی بول رہے ہیں افسوس صد افسوس کہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب ہندوستان میں ایک ناپاک ملعوم زندیق شخص نے فلم بنائی تو یہ حضرات خاموشی ان پر چھائی ہوئی تھی اور موت کا عالم تاری تھا معلوم پڑتا تھا ان کے موں میں زبان نہیں ہے لیکن جیسے ہی پاکستان میں ایک سنی عالم دین نے شیعوں کا رت کرتے ہوئے ایک لفظ کہا بعد میں کئی نششتوں میں انہوں نے اس کی تشریع بھی کی کہ میری مراد کیا تھی میرا منشاہ کیا تھا میرا مقصود کیا تھا میرے کہنے کا ماحاصل کیا تھا اس کے باوجود بھی آسمان و زمینے کر دیا اب معلوم پڑتا ہے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا گنہگار وہی ہے اب اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے بتاؤ جتنی انرجی تم نے اس شخص پر خرچ کی اور اس شخص کے رد میں زمین و آسمان کے زمین و آسمان کو تم نے ملایا کیا غستاخانِ خدا و رسول وہابی دیوبندی قادیانی قادیانیوں کے لیے بھی تمہارا یہی روئیہ رہا ہرگز نہیں ہرگز نہیں خیر یہ جو لوگ شیعہ سے متاثر نظر آتے ہیں اب بعض لوگ شیعہ کو مرحبانِ اہلِ بیعت سمجھتے ہیں اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے تو میں ان کی غلط فہمی دور کر دوں یہ ایسا ہی دعویہ ہے جیسے غیر مقلد اہلِ حدیث ہونے کا کرتے ہیں حدیث والے حدیث سے ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایسا ہی دعویہ ہے جیسے منکرینِ حدیث اہلُ القرآن ہونے کا دعویہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں حالانکہ قرآن سے ان کا دور دور تک لینا دینا نہیں ہے ورنہ قرآن ہی تو کہہ رہا کہ رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو جس بات سے روکیں رک جاؤ جس بات کا حکم دیں اس پر عمل کرو یعنی حدیث پر عمل کرو قرآن کہہ رہا حدیث پر عمل کرو اہلِ قرآن حدیث کا انکار کر رہا ہے تو یہ اہلِ قرآن کیسا یہ تو منکرینِ قرآن میں سے ہوا یہ تو منکرِ قرآن ہوا یہ غیر مقلدین اہلِ حدیث کیسے ہوئے یہ تو منکرِ حدیث ہوئے اور اسی طرح یہ جو محبانِ اہلِ بیعت بنے پھر رہے ہیں اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے تو خدا کی قسم یہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے نہیں یہ اہلِ بیعتِ پاک کا نام لے کر اصحابِ نبی پر بھوکنے والے لوگ ہیں شیعت کے حوالے سے علماء کرام کے بہت سے بیانات ہیں تحاریر ہیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں عالی حضرت امام اہلِ سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رسالہ رد الرفظ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں آپ مطالعہ کریں اور اسی طرح حضرت شاہ عبدالعزیز محبت دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تحفی اتنا عشریہ یہ وہ کتاب ہے جس نے ہندوستان میں شیعت کی جڑوں کو کھوکلا کر دیا تھا اور ان کے والدِ گرامی حضرت شاہ ولی اللہ محبت دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ازالت الخفا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں غرص کے جب ہندوستان میں مغلوں کے ذریعے شیعت آنے لگی اور عوض کے علاقے میں اور اسی طرح بنگول کے علاقے میں لکھنوں کے علاقے میں اور دہلی میں شیعت پیر پسارنے لگی حکومت پر ان کا غلبہ ہونے لگا اور ایک زمانہ ایسا بھی ہندوستان میں آیا کہ شیعت کے خلاف بولنے والا جان سے حد ہوتا تھا چونکہ حکومت میں ان کی ایسی پکڑ بنا رکھی تھی پھر یہ پسرتے پسرتے علاقے دکن میں چلے گئے بعد کے جو شاہانے دکن تھے جن کو نظام کہا جاتا ہے نظام اول دو وم سو وم اس طرح یہ سب مائل بشیعت تھے بعد میں یہ پوری طرح شیعت میں کنورٹ ہو گئے یعنی ہر دور میں ان کو حکومت کی سرپرستی حاصل رہی ہے اور انہوں نے اسی طرح اہل سنت و جماعت کے اندر طرح طرح کی بداعات کو خرافات کو داخل کرنے کی کوشش کی آج بھی آپ دیکھائیں کہ سنی بننے والے لوگ شیعت کی بولی بول رہے ہیں حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ روح زمین پر سب سے بہترین فرقہ اہل اسلام میں اگر کوئی ہے تو وہ شیعہ آپ کو ان کے عقائد کا پتہ نہیں اتنے بھیانک عقائد رکھتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے بھائی آپ کا یہ عقیدہ ہے تو فٹ سے کہیں گے نہیں میرا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے تقیہ کرتے ہیں یعنی جھوٹ بولتے ہیں اپنے دھرم کو چھپاتے ہیں کہیں گے ہاں ہمارے مولانا نے کسی مولانا نے لکھ دیا ہوں گا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تو ان کے اس جھوٹ کو پکڑنے کے لیے فوری طور پر آپ کہیں کہ اگر وہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے اور آپ کے عالم میں لکھا ہے تو اس کتاب کو چورہے پر رکھے جلا دوں اس عالم کو کافر کہو مرتے مر جائیں گے کھٹمل ماتم کر کر کے خون کا آخری قطرہ تک بہائیں گے لیکن اپنے اس ملہ کو کبھی وہ کافر نہیں کہیں گے وہ تو خود کہتے ہیں تقیہ یعنی جھوٹ بولنا سچ کے خلاف کوئی بات کہہ دینا یہ ان کے دھرم میں تو باقاعدہ ثواب کا درجہ رکھتا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ حضرت علی کا حق تھا خلافت لیکن ابو بکر خلیفہ بنے حضرت عمر بنے حضرت عثمان بنے تو حضرت علی تقیہ کیے رہے یعنی چھپ چاپ رہے اور بعد میں جب ان کا وقت آیا تو پھر انہوں نے خلافت کا اعلان کیا تو پہلے سے کیوں نہیں کیا انہوں نے تقیہ کیا یعنی اپنے حق کو چھپائے رکھا تو شیعہ مذہب میں حق کو چھپانا بہت بڑا ثواب ہے جس طرح ان میں زنا کرنا بہت بڑا ثواب ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صحابیہ تو ان کے طرف منصوب شدہ عقائد ہیں یہ ان کے حقیقی عقائد نہیں ہے آج بھی وہ مشہور کتابوں کے میں چند حوالے دے رہا ہوں جو بہ آسانی بمبئی دلی بڑے بڑے شہروں میں مل جاتی ہیں آپ ان کتابوں کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ شیعوں کے فقط حضرت ابو بکر و عمر و عثمان ان بزرگوں کے بارے میں حضرت امیر معاویہ حضرت صفیان رضی اللہ تعالی عنہی کے بارے میں گند عقائد و خیالات نہیں ہیں بلکہ ان کے گند عقائد و نظریات سے اللہ و رسول کی ہستیاں بھی محفوظ نہیں ہیں جی میں چند کتابوں کے نام لوں گا جو شیعہ دھرم کی مستند کتابیں ہیں اب بہ آسانی آپ کو دہلی بمبئی کے اندر مل جائیں گی ان عقائد کو شیعوں کی ان عقائد کو سن کر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ روح زمین کی کتنی بترین قوم ہے شیعوں کا عقیدہ نمبر ایک میں ارز کرتا ہوں کہ جو ان کی کتاب اصول کافی جلد ایک صفحہ نمبر 328 پر یعقوب کلینی ان کا بہت بڑا علم گزرا ہے روسی کی کتاب ہے اصول کافی اصول کافی ان کے یہاں ایسی ہی کتاب ہے جیسے ہمارے یہاں صحیح بخاری شریف ہے یعنی قرآن کریم کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہمارے یہاں ہے اہل السنہ والجماعہ میں بخاری اسی مرتبے کی کتاب اہل تشیعوں کے یہاں پر اصول کافی ہے اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے اور غلطی بھی کرتا ہے میں نے جلد ارز کر دی ہے جلد ایک صفحہ 328 دیکھ سکتے ہیں پھر ان کا ایک عالم مرزا بشارت حسین کتاب حیات القلوب جلد تین صفحہ دس پر لکھتا ہے کہ جو موجودہ قرآن ہے یہ تحریف شدہ ہے یہ اصل قرآن نہیں ہے تو ہم تو بار بار کہتے تھے کہ شیعہ اس قرآن کو اصل مانتے ہی نہیں وہ چالیس پاروں کے قائل ہیں پھر آگے ان کا ایک عالم عبدالکریم مشتاق جو کراچی کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے جمع قرآن جو بعد رسول کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد جس قرآن کو جمع کیا گیا اصولاً غلط ہے ماذ اللہ رب العالمين پھر ایک کتاب احسن المقال جلد دو صفحہ تین سو چھتیس سفدر حسین نجفی بہت مشہور شیعوں کا علم ہے وہ کہتا ہے جب امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ اصل قرآن کو لے کر آئیں گے تو شیعوں جو نماز میں تم قرآن پڑھتے ہو ابھی اور جس قرآن سے تم استدلال کرتے ہو اپنے بیانات وغیرہ میں وہ قرآن تو اصل نہیں ہے پھر تمہارا استدلال بھی ابس ہے تمہارا قرآن پڑھنا بھی بیکار ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے چونکہ خود تمہارے علمہ اطرار کر چکے ہیں بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں ان کے کفریہ عقائد جیسے ایک عقیدہ ان کا تفسیر عیاشی جلد اول صفحہ ایک سو اکاسی پر ہے کہ تمام پیغمبر زندہ ہو کر کریں گے اول تو ان کے عقیدے کے مطابق تمام پیغمبر مر گئے جب ماذا اللہ رب العالمین جبکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک تمام انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں لیکن عقیدہ دیکھیں کہ حضرت علی کے ماں تحت میں جہاد کریں گے یعنی حضرت علی ان کے سربراہ ہوں گے میرے کارمہ ہوں گے اور تمام انبیاء ان کی ماں تحتی میں ہوں گے یعنی ان کے خیال میں امتی نبی سے افضل ہے اور حقیقت یہی ہے کہ شیعوں کا جو عقیدہ امامت ہے وہ عقیدہ امامت قرآن و سنت سے میل ہی نہیں کھاتا ہے یہ اپنے ائمہ کو حضرات انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں بلکہ ان کے نزدیک امام پر بھی ایسے ہی وحی ہوتی ہے جیسے نبیوں پر ہوتی ہے اور نبی کی وحی کو امام کی وحی کار سکتی ہے یعنی کسی بات کا نبی نے حکم دیا اور امام نے اس کے خلاف کہا تو امام کی بات سے مازاللہ نبی کی بات کاٹی جا سکتی ہے ایسی بہت ساری باتیں ہیں مازاللہ جیسا کہ خود یہ اپنی ائمہ کے بارے میں مجموع مجالیس صفحہ انتیس جو پاکستان سے چھپی اس میں لکھا ہے کہ بارہ امام حضور کے علاوہ بقیہ تمام انبیاء کے استاذ ہیں مازاللہ ہے رب العالمی اور یہی اصولے کافی جس کا میں نے نام لیا اس کے جلد اول اس میں حدیث نمبر تیئیس ہے تیریالیس ہے حدیث کا نمبر تیریالیس ہے اور صفحہ نمبر چار سو بیس ہے تہران ایران سے چھپی ہوئی ہے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اردو میں اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان نے حضرت علی کی امامت ترک کر دینے کے وجہ سے یعنی ان کی امامت کو قبول نہ کر کے مازاللہ مرتد ہو گئے بتائیے جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو حدیث پاک کے مطابق اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو گیا تو یہ لوگ تو ایسے جلیل القدر اصحاب نبی کے ایمان کا انکار کر رہے ہیں اور نہ صرف ابو بکر و عمر عثمان کا بلکہ شیعوں کے نزدیک دو ایک لاکھ چوبیس ہزار جو صحابہ تھے یا تقریباً دو لاکھ صحابہ تھے رسول اللہ کے وسال کے بعد سوائے تین کے سب کے سب اسلام سے پھر گئے اب آپ سوچی یہ شیعہ کتنی مرتبہ کافر ہوئے اب پھر اپنے ایمان کو انبیاء سے افضل کہنے کے بنا پر کافر ہوئے جو غیر نبی کو نبی سے افضل کہے وہ کافر ہے پھر خدا تعالیٰ کے لئے جھوٹ کا قائل ہو کر کافر ہو گئے اور اس طرح کی کئی ساری خرافات ان کے یہاں موجود ہیں بے شمار ان کی عقائد ایسے ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہیں گے سرے دست میں ارز کروں گا کہ شیعوں کی مجالس میں ہرگی شرکت نہ کریں ان کی کتابیں نہ پڑھیں ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق لین دین نکاح کاروبار بلکل بھی نہ کریں اور جو ان سے متاثر ہیں اور اپنے آپ کو سننی کہہ کر حضرت مولاء کائنات رضی اللہ تعالیٰ ان کو حضرات شیخین کریمین پر فضیلت دیتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ یہ اہل سنت و جماعت کے خلاف عقیدہ ہے امت کے چودہ سو سالہ تاریخ کے اندر کسی بھی عالم سننی عالم نے یہ عقیدہ ہرگز بیان نہیں کیا کہ ماذا اللہ مولاء کائنات حضرات شیخین کریمین سے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے افضل ہے اپنے آپ کو شیعت کے جراسیم سے محفوظ رکھئے جس طرح کرونا کے کٹانوں انسان کو ہلاک کرتے ہیں اسی طرح شیعت کے کٹانوں بھی آپ کے ایمان کو ہلاک کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذہبِ محذب اہلِ سنت و جماعت یعنی مسلکِ عالی حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے مسلکِ عالی حضرت زندہ باد جماعت رضاِ مصطفیٰ پائندہ باد عرصِ تاجو شریعہ زندہ باد خدا حافظ فی امان اللہ السلام علیکم